ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے سپاہیوں کے ساتھ شکار سے واپسی پر جنگل سے گزر رہا تھا کہ سلطان کی نظر ایک آدمی پر پڑی جس کو گاؤں کے پانچ چھے آدمی بری طرح مار رہے تھے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سپاہیوں کو اشارہ دیا کہ اپنے گھوڑے روک دو اور سلطان نے اپنے ایک سپاہی کو بھیجا کہ جاؤ اور انساروں کو بلا کر میرے سامنے حاضر کرو اگر وہ آگے سے مضاہمت کریں تو سب کی گردن اڑا دینا سپاہی فوری ان آدمیوں کے پاس گیا اور سلطان کا حکم دیا اور کہا کہ سلطان کے پاس حاضر ہو جب ان گاؤں والوں نے سلطان کا نام سنا تو تھر تھر کانپنے لگے لیکن پھر سلطان کے سپاہی نے کہا اگر تم بے قصور ہو تو سلطان کبھی بھی بے گناہ کو سزا نہیں دیتا ادھر سلطان گھنے درختوں کے سائے کے نیچے اپنے گھوڑوں پر سوار بیٹھا تھا اور سلطان کا سپاہی ان گاؤں کے آدمیوں کو پکڑ کر سلطان کے پاس لے آیا سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ نے گاؤں والوں سے پوچھا آخر ایسی کیا بات ہے کہ تم اس نوجوان پر بری طرح تشدد کر رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ سلطان معظم یہ نوجوان ہمارے گاؤں میں رہتا ہے اور ہمارا رشتے دار ہے لیکن اس نوجوان سے ایسا گناہ سرزد ہو گیا کہ ہم خود کو قابو میں نہ رکھ سکے یہ سن کر سلطان صلاح الدین عیوبی نے کہا کہ اس نوجوان نے آخر ایسا کیا گناہ کیا کہ تم نے اس کی سزا کا تعین خود ہی کر لیا ایک بات یاد رکھو کہ کبھی بھی کسی کو مجرم کو سزا دینے کا تم خود تعین نہیں کر سکتے کیا منصف اور قاضی صرف شاہی سکوں کو اڑانے کے لیے بنائے جاتے ہیں یا پھر احشو اشرت کے لیے اگر اس نوجوان نے کوئی ایسا گناہ کر بھی دیا تو آپ لوگ اس نوجوان کو قاضی کے پاس لے جاتے اور قاضی صاحب اس نوجوان کے گناہ کے مطابق اس کی سزا کا تعین کرتا سارے گاؤں والے سلطان کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہو گئے اور پھر سلطان صلاح الدین عیوبی اس زکھوی نوجوان سے مخاطب ہوا اور فرمایا اے نوجوان تم خود بتاؤ کہ تم سے اکر ایسا کیا گناہ سرزد ہوا کہ یہ تمہیں اتنی بری طرح مار رہے تھے سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ بھاری الفاظ سن کر وہ نوجوان بھی سر جھکائے شرم سے کھڑا رہا سلطان صلاح الدین عیوبی کے الفاظ میں اتنی زیادہ شدت ہوتی کہ اس وقت کے مورخین کے مطابق آپ کے قریبی وزیر بھی سلطان کے سامنے بات کرتے وقت لڑکھڑا جاتے تھے سلطان کے سوال پر کسی کو بھی بولنے کی حمد نہ ہوئی تھوڑی دیر خاموشی چھا گئی اور ایسے لگتا تھا کہ سب کی سانسیں رک گئی ہیں چند لمحوں کے بعد ان گاؤں والوں میں ایک ادھیر عمر کا آدمی سر جھکائے کہنے لگا سلطان موظم یہ نوجوان آج سے دو سال پہلے بہت اچھی طرح زندگی گزار رہا تھا اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ بہت خوش تھی لیکن اچانک اسے کیا ہو گیا کہ ان کے گھر میں ہر وقت جھگڑا فساد رہنے لگا اور یہ نوجوان آہستہ آہستہ برائیوں کی طرف بڑھنے لگا پہلے یہ پانچ وقت کا نمازی بھی تھا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا تھا لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ اس نوجوان نے نماز کو بھی ترک کر دیا اور اپنی بیوی کے ساتھ بھی ہر وقت جھگڑا کرتا رہتا یہ سن کر سلطان اس نوجوان سے مخاطب ہوا اور کہا کہ اب تم اپنے الفاظ میں مجھے بتاؤ گے یا مجھے گھوڑے سے اتر کر تمہیں تلوار سے سمجھانا ہوگا کامتے ہوئے ہاتھوں سے لرزتی ہوئی زبان سے وہ نوجوان بولا سلطان معظم آج سے دو سال پہلے میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوشی خوشی زندگی گزار رہا تھا لیکن بدقسمتی سے میرے گاؤں کے ایک نوجوان کے ساتھ میری دوستی ہوئی اور وہ نوجوان بری عادتوں میں مشغول تھا میں اس کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارتا تھا جس کی وجہ سے اس کی عادات کا مجھ پر بھی اثر پڑنے لگا اور شراب نوشی کے ساتھ ساتھ اس میں ایک بری عادت یہ بھی تھی کہ وہ نوجوان جانوروں کے ساتھ زنا کرتا اور ایک دن میں نے اس کو دیکھ کر گدھی کے ساتھ زنا کیا اس کے بعد جیسے ہی میں گھر لوٹا تو میری بیوی نے فورن میرے جسم سے آنے والی بدبو سے پہچان لیا اور اس نے مجھے اس دن سے لے کر آج تک اپنے قریب ہی نہیں آنے دیا اور اس دن سے اسی طرح میں جانوروں کے ساتھ بدکاری کرنے لگا اور نہ ہی میں پہلے کی طرح نماز پڑتا تھا نہ ہی خود کو صاف ستھنا رکھتا اور نہ ہی اپنے جسم کی صفائی کا خیال کرتا اور آجتہ آجتہ میں اس انجام تک پہنچ گیا حتیٰ کہ ایسا وقت آ پہنچا کہ گاؤں والوں نے ہمیں جانوروں کے ساتھ زنا کرتے دیکھ لیا تو انہوں نے ہمیں بری طرح مارا اب نہ ہی مجھے بیوی اپنے قریب آنے دیتی تھی اور نہ ہی میں کسی جانور کے ساتھ زنا کر سکتا تھا اس لیے میں نے شہوت سے تنگ آ کر میں جنگل میں چلا آیا میں نے ہر طرف نظر دوڑائی لیکن کوئی جانور نظر نہیں آیا شہوت سے پتھر پر اپنا نفس رگڑ کر اپنی شہوت نکار رہا تھا کہ ادھر گاؤں والے کسی کام کے سلسلے میں جنگل سے گزر رہے تھے تو ان کی نظر مجھ پر پڑ گئی اور انہوں نے مجھے پکڑ کر بری طرح مارا یہ سن کر سلطان صلاح الدین عیوبی گسے سے لال ہو گیا اور اپنے گھوڑے سے اترا اور اس نوجوان کو کہا کہ تم نے ایسا گناہ کیا جس کے معافی ملنے کی کوئی گنجائش نہیں پھر سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس نوجوان کو زندہ میں جا کر بند کر دو اور ان گاؤں والوں کو سلطان نے حکم دیا کہ کل صبح میری عدالت میں اس نوجوان کی بیوی کو لے کر تم حاضر ہو جانا اگلے دن عدالت لگ گئی سلطان صلاح الدین عیوبی عدالت میں تشریف لائے ادھر سے گاؤں والے اس نوجوان کی بیوی کو لے کر سلطان کی عدالت میں حاضر ہوئے سلطان نے مقدمے کی کاروائی شروع کی اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس نوجوان کو میرے سامنے حاضر کرو تمام درباری اس نوجوان کی حالت کو دیکھ کر عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس نے جو گناہ کیا ہے اس کو کبھی معافی نہیں ملے گی سلطان صلاح الدین عیوبی نے اس نوجوان کی بیوی سے پوچھا کہ جب تمہارے شوہر سے ایک بار گناہ ہوا تو تمہیں اس کو معاف کر کے تمہیں اس کو اس کا جائز حق ضرور دینا چاہیے تھا تم نے اپنے شوہر کو جائز حق نہیں دیا اور وہ بری عادتوں میں دھستا چلا گیا اور تم بھی ان گناہوں میں اس کے ساتھ پوری پوری مرتقب ہوئی کیونکہ اگر تم اسے اپنی بیوی ہونے کا پورا حق دیتی تو آج وہ اس انجام تک نہ پہنچاتا اور جتنے بھی اس دن سے لے کر آج تک اس نے گناہ کی وہ آج شاید نہ کرتا سلطان صلاح الدین عیوبی کے الفاظ سن کر اس نوجوان کی بیوی بولی سلطان معظم جب سے یہ جانوروں کے ساتھ زنا کرنے لگا تھا اس کے جسم سے عجیب عجیب بو آتی تھی میں روز بروز تنگ آتی جا رہی تھی اور مجھے شک تھا یہ کوئی غلط کام کر کے آتا ہے لیکن جیسے ہی میں یہ پوچھتی تو یہ مجھے باتوں ہی باتوں میں ٹال دیتا لیکن ایک دن جیسے ہی یہ باہر سے گھر آیا تو اس کے جسم کی بو آ رہی تھی میں جان گئی کہ یہ کسی جانور کے ساتھ زنا کر کے آیا ہے اور میں نے فوری ہی پہچان لیا اور اس دن سے لے کر آج تک میں نے اسے اپنے قریب نہیں آنے دیا یہ سن کر سلطان صلاح الدین عیوبی نے کہا کہ تم بہت بڑے گناہ کے مرتقب ہوئے اور اگر آج تسے سزا نہ دی گئی تو تو آنے والے وقت میں بہت بڑا اثر پڑے گا اس لئے تمہیں سزا بھکدنی پڑے گی پھر سلطان نے اس نوجوان کو سزا سنا دی اور اس کے بعد سلطان نے اس کی بیوی کو کہا کہ ایک عورت ہی انسان کو زمین سے آسمان تک لے کر جا سکتی ہے اور وہی عورت ہی انسان کو آسمان سے گرا کر زمین کے نیچے بھی لے کر جا سکتی ہے اگر تم چاہتی تو اپنے شوہر کا ساتھ دیکھا اس کو اتنے بڑے گناہوں کے دلدل میں دھنسنے سے بچا سکتی تھی لیکن تم نے اس کی مدد کرنے کی بجائے آسانی والا راستہ اختیار کیا اور اس کو اس دلدل میں دھنسنے دیا لہٰذا تم بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو کیونکہ تم بھی اپنے شوہر کے ساتھ گناہوں میں بچا سکتی ہے